ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو ساتھویں آسمان پر ہے حماس شیف، اسلمائل، حانیہ کی حتیہ کے بعد ایران لگاتار انتقام کی آگ میں دھدک رہا ہے ایران اسرائیل کو مو توڑ جواب دینے کو بیتاب ہے اور کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ ید جیسی ستیتیب بنی ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے لیکن وہ پھوک پھوک کر نہ صرف قدم رکھ رہا ہے بلکہ اس کے لیے دنیا کے اندیشوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی جگت میں لگتا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے جانی دشمن دیش سے بھی ہاتھ ملا لیا ہے اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے ایران نے ایران سے ہاتھ ملا ہے بتا جا رہا ہے کہ ایران بھی اپنے دوست اسرائیل کو دگا دے کر ایران سے ہاتھ ملا لیا ہے خبروں کے مطابق اس کے لیے ایران کے ساتھ نہ صرف ایک سیکرٹ میٹنگ کی ہے بلکہ اسی میٹنگ میں ایران کو موساد کے ان ایجنٹوں کی لسٹ سوپی ہے جو اسماعیل ہانیا کی ہتھیا اور اس کی پلاننگ میں شامل تھے ایران ہی نہیں دنیا کے کئی اندیشوں کے لیے بھی ایران اور ایران کے بیچ ہوا یہ سیکرٹ میٹنگ حیران کرنے والا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران یعنی جو بائیڈن پرشاسن نے اپنے سب سے جگری دوست اسرائیل یعنی کی بینجمن نیتن یہو سے گتاری کر ایران کے سروچ نیتہ علی خوینی سے ہاتھ ملا لیا اور یہ امریکہ کی بیو فائی اسرائیل پر بھاری پڑ سکتی ہے دنیا بھر کی تمام اکباروں میں آ رہی خبروں کے مطابق یہ میٹنگ اومان کی مدہستہ کے کارن سمبھ ہوئی ایران کی سروچے ریشتری سرکشہ پریشت کے سوٹروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اومان کی مدہستہ سے ایک سروچہ ستری ہے امریکی سرکشہ پرتینیدی منڈل نے گپت روب سے ایران کی یاترہ کی اور دونوں دیشوں کی بیچ یہ سیکرٹ میٹنگ راجدھانی تہران میں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امریکی پرتینیدی منڈل ترکی کے راستے ایران پہنچا امریکی پرتینیدی منڈل میں شامل سبھی لوگ پچھلے گروہار کو کرز کے پیام میں کھورام ائرپورٹ پر اترے خبروں کے مطابق اس دوران امریکی پرتینیدی منڈل نے ایران کے سروچہ نیتا علی خومینی کے ساتھ بھی ملاقات اور میٹنگ کی اس بیٹھک میں امریکہ نے ایران سے تناب کم کرنے کی اپیل کی ساتھی امریکی پرتینیدی منڈل نے ایران کو سمجھانے کی کوشش کی کی بائیڈن پرشاسن کو حماس نیتا اسمائل ہانیا اور حزبولہ کمانڈر فواد شکر کی ہتیا کسی بھی یوزنہ کی جانکاری نہیں تھی اپنی دلیل دیتے ہوئے امریکی پرتینیدی منڈل نے ایران سے کہا کہ اسرائیلی پردھان منٹری بینجمن نیتن یاہو نے اس مابلے میں امریکہ کو پوری طرح سے اندھیرے میں رکھا تھا بتایا جو رہا ہے کہ اس سیکرٹ میٹنگ میں امریکہ نے ایران کے سروچنیتا علی خمینی کو موساد کے ان دس ایجنٹس کی لسٹ بھی سوپی ہے جو حماس پرمک اسمائل ہانیا کی ہتیاکان میں شامل تھے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے فواد شکر کی ہتیا کی ذمہ داری لی تھی مگر اسمائل ہانیا کی ہتیا پر اب تک چپی سادھے ہوئے ہیں اسرائیل نے ابھی تک اسمائل ہانیا کی ہتیا کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا ہے ایسے میں امریکہ کا ایران کو اسرائیلی ایجنٹس کی لسٹ سوپنا اسرائیل کی ہانیا کی ہتیا میں ہونے کی پوشتی کرتا ہے دراصل ہماس نیتہ اسمائل ہانیا کی ہتیا اس وقت ہوئی تھی جب وہ ایرانی راشترپتی کے شپت گرہنڈ سماروں میں شامل ہونے کے لیے تہران میں تھے اسمائل ہانیا تہران میں ایک گیسٹ ہاؤس میں رکے تھے تب ہی انہیں بم سے اڑا دیا گیا تھا بتا جا رہا ہے کہ اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد نے اسمائل ہانیا کے کمرے میں وز پھوٹک رکھنے کے لیے ایرانی سرکشہ ایجنٹوں کو کام پر رکھا تھا ہانیا کی ہتیا میں شامل سبھی ایجنٹ ایران چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں مگر ان کا کنیکشن ابھی بھی ایران کے ساتھ بنا ہوا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے وہ اپنے سب سے بھروسے مند دوست اسرائیل کو دھوکا کیوں دے رہا ہے امریکہ اسرائیل اور ایران پر قریبی سے نظر رکھنے والے ویشوک ماملوں کی جانکاروں کے مطابق امریکہ علاقے میں شانتی بہالی کے روپ میں ایسا کر رہا ہے امریکہ کا صاف صاف کہنا ہے کہ اسرائیل نے پینٹگن کو بنا بتائے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے اس نے ہانیا کی ہتیا کو لے کر پی ایم بینجمن نیتن یاہو نے بائیڈن پرشاسن کو اس کی بھنک تک نہیں لگنے دی اس کے ساتھ ہی امریکہ ایران اور اسرائیل کے بیچ بھی تناب کو کم کرنا چاہتا ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کے لیے یہ خبر ہمارے صحیح ہوگی پنکج مشرا نے لکھی تھی اسی طرح کی اور خبروں کے لیے نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں